اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹو ڈے ویڈ امر یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کا ہمارا ویلوگ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے شہر فیصلباد شہر لائلپور کے اقبال سٹیڈیم سے تو میں امید کروں گا کہ ہر ہمارے ویلوگ کی طرح یہ ویلوگ بھی آپ ضرور پسند کریں گے آئیے چلتے ہیں ویلوگ کی طرف اسلام علیکم احمد امر بکار آپ کا ہوست اپنے یوٹیوب چینل ٹو ڈے ویڈ امر کے ساتھ موجود ہے شہر فیصلباد کے ایک بہترین بیو پہ جسے اقبال سٹیڈیم فیصلباد کا نام دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ جو اقبال سٹیڈیم فیصلباد ہے انیس سو پیسٹھ چھہ سٹھ میں یہ تعمیر کیا گیا اقبال سٹیڈیم فیصلباد کا جو پہلا نام تھا وہ لائلپور سٹیڈیم رکھا گیا پھر اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے انٹرنیشنل سٹیڈیم فیصلباد رکھا گیا پھر اسے کچھ عرصہ سٹیڈیم فیصلباد کا نام بھی دیا گیا لیکن بعد میں پرمنن طور پہ مستقل طور پہ جو اس کا نام تجویز کیا گیا اور جو اب تک اس سٹیڈیم کی پہچان جو نام ہے وہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال علیہ رامہ کے نام پہ اس کا نام اقبال سٹیڈیم فیصل آباد تجویز کیا گیا جو اس وقت اور پھر آگے جب تک اس سٹیڈیم قائم و دائم ہے اس کا نام اقبال سٹیڈیم فیصل آباد کے طور پہ یاد کیا جاتا رہے گا اس سٹیڈیم اگر بات کی جائے اس میں تماشائی جیسے کہ آپ پیویلین دیکھ رہے ہیں مناظر دیکھ رہے ہیں میرے چاروں طرف اس میں تقریباً پچیس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں پچیس ٹیسٹ میچ اب تک کھیلے جا چکے ہیں اور جو گونٹے میچز کی تعداد ہے وہ چولہ کے قریب ہے یہ سٹیڈیم بسکلی ٹیسٹ سینٹر کے طور پر اسے سمجھا جاتا ہے جب دوہزار نو میں پاکستان کے اندر سے لنکن کے انٹرنیشنل ٹیم کرکٹ کی ٹیم جو آئی تھی اس کے بعد ایک ایسا سانیہ ہوا تو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے جو دروازے تھے وہ بند ہو گئے لیکن آئے سے کچھ سال پہلے جب زمبابے کی ٹیم پاکستان میں آئی اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہوئے لیکن تاہال اس وقت تک باقی پاکستان کے جو سٹیڈیم ہیں پنڈی سٹیڈیم، کذافی سٹیڈیم، نیشنل سٹیڈیم، کراچی، سیل کورٹ سٹیڈیم، ملتان سٹیڈیم، ارباب نیات پشاوہ سٹیڈیم وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو چکی ہے لیکن ابھی فیصلہ باد کے سکبال سٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ بہال نہیں ہوئی شہری یہاں پہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو بہت بیتاب ہے اکبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا اور اس سٹیڈیم میں جو آخری ٹیسٹ میچ کھیلا گیا وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا تو اس حوالے سے جو خوشگوار سی چیز ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سولہ سے اکیس اکتوبر انیس سو اٹھتر کو اکبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اور وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا اور جو یہاں پہ آخری ٹیسٹ میچ کھیلا گیا وہ کھیلا گیا اکیس سے پچیس جنوری دوہزار چھے اس کے بعد دوہزار چھے کے بعد یہاں پہ ابھی تک کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا نہیں گیا اگر ہم یہاں پہ ونڈے میچز کی بات کریں تو فیصلہ باد میں جو پہلا ونڈے میچ تھا وہ تیس نومبر انیس سو چونسٹھ کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اور اس ٹیڈیم پہ جو آخری ونڈے میچ کھیلا گیا وہ گیارہ اپریل دوہزار آٹھ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جتنے میچز یہاں پہ ہوئے نہایتی سنسنی خیز مقابلے ہوئے اس ٹیڈیم سے کچھ جوڑی یادیں بہت سے کرکٹرز کی اور بہت سے جو نیشنل انٹرنیشل امپائرز ہیں ان کی بڑی یادیں وابستہ ہیں اچھا جتنا بہترین یہ گراؤنڈ ہے جتنی بہترین اس کی پچھ ہے اس میں کئی حوالوں سے جو موسم کا فیکٹر ہے وہ اکثر کھیل کو نقصان پہ جاتا ہے اگر ہم بات کریں انیس سو اٹھانوے نینانوے نائنٹین نائنٹی ایٹ اور نائنٹین نائنٹین نائن پاکستان اور زمباوے کے درمیان جہاں میں میچ کھیلا جا رہا تھا اور اس سیریز کا غالباً وہ تیسرا ٹیسٹ میچ تھا تیسرا ٹیسٹ میچ کے پہلے چار دن ایک بھی بال نہیں کھیلی گئی تھی چار دن گزر گئے ایک بھی بال نہیں کھیلی جا سکی پانچویں دن بغیر کسی فیصلے کے میچ کو ڈرا کر دیا گیا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع آئے کہ جب کئی ٹیموں کے سوری پاکستان کے کئی ٹیموں کے ساتھ یہاں میں میچز تھے لیکن موسم آڑے آ جاتا دھون اور بارش کی ویسے ایک بال سٹیڈیم کے میچز جو تھے وہ ڈرا کرنے پر جاتے تھے یہاں اسٹیلیا کے جو بہترین بالر تھے نیوزیلینڈ کے بہترین بالر تھے بیٹسمنز جو ہیں ان کی یادیں مابستہ ہیں اس فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم کے ساتھ آپ نے نام سنا ہوگا ڈینس لیلی کا دنیا کرکٹ کا ایک بہترین نام ڈینس لیلی یہ کہتے ہیں اس اقبال سٹیڈیم کے بارے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر اس فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم میں بنا دیجئے گا کیونکہ پاکستان اور اسٹیلیا کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور پورے ٹیسٹ میچ میں دنیا کا بہترین بالر ڈینس لیلی ایک بھی وکٹ حاصل نہیں کر سکا تھا اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر اس اقبال سٹیڈیم فیصلہ بنا دیجئے گا ایک ہے پیویلین اینڈز اور دوسرا ہے گولف کورس اینڈ اچھا اگر اس کی ہم وکٹ کی بات کریں جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اگر ہم اس کی وکٹ کی بات کریں تو گراسی وکٹ ہے یہاں پہ اور بیٹس مینوں کو یہ کافی سپورٹ کرتی ہے یہاں کے وکٹ یہاں کئی بیٹس مین اور کئی والرز نے اپنے ریکارڈ بھی بنائے ہیں پاکستان کا یہاں پہ سب سے ہائیس جو ریکارڈ تھا ہائیس ٹوٹل جو تھا وہ چھے وکٹوں کے نقصان پہ 674 رنز کا تھا اور ان کا وہ جو ریکارڈ تھا وہ انڈیا کے خلاف تھا پاکستان نے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے خلاف چھے وکٹوں پہ 674 رنز بنایا تھے اسی اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں اور اگر ہم سب سے کم سکور کی بات کریں تو اسی اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 53 رنز 53 رنز پہ آؤٹ کیا تھا ان کی پوری ٹیم کو تو یہ اسی اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کے ہی یادیں ہیں جو ہم اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دوستو دوزار پانچ میں فیصلہ باد کے اس اقبال سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کی طرف سے فلڈ لائٹس لگائے گئی تھی آپ کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہیں میرے ویلوگ کے ذریعے آپ کی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے اقب میں فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں تو دوزار پانچ میں اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں فلڈ لائٹس لگائے گئیں تاکہ یہاں پہ نائٹ ویو کے میچ بھی ہو سکیں اور جب دھن وغیرہ یا کسی سراب موسم میں جب روشنی کم پڑتی ہے تو میچ جسٹراب ناو اور میچ جو ہے اسی آبوداب کے ساتھ جاری رہ سکیں پھر اس کے بعد دوزار گیارہ میں فیصلہ بھی نہیں اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں الیکٹرونک سکور بورڈ یہاں پہ نصب کیے آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان لائٹس کے ساتھ ان دو اگر پول کے بعد اس کے ساتھ الیکٹرونک سکور بورڈ ہے وہ بھی نصب کیا گیا اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے ویلاگ کے اختتام کے در یہ اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد اس کی قسمت کہ یہ ابھی تک پی سی بی کے انڈر نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈر نہیں ہے اس وقت تک یہ سٹیڈیم فیصلہ باد کی ذلعی انتظامیہ کے پاس ہے ذلعی انتظامیہ کے پاس ہونے کی وجہ سے اور پی سی بی کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس سٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور بہت کام ہوئی ہے تو ہمارے اس ویلاگ کے ذریعے ہمارے پی سی بی کو بھی اور ہمارے فیصلہ باد کی انتظامیہ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سٹیڈیم کو بھی باقی پاکستان کے سٹیڈیم کی طرح پی سی بی کے حوالے کیا جائے تاکہ باہر کی ٹیمیں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ پی ایسل کے میچز بھی ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیمیں آ کے پاکستان کے ساتھ ون ڈے اور ٹیسٹ میچز بھی کھیل سکیں اور ڈیفرنٹ سیریز بھی ہو سکیں کیونکہ اتنا پیارا سٹیڈیم اس سٹیڈیم کا لیکن انٹرنیشنل میچز نہ ہونے کی وجہ سے کرکٹ کی آوطاب کم پڑ رہی ہے لہذا اس بلوگ کے ذریعے ہم حکومت پاکستان سے ہم اپنے وزیر کھیل وفاقی وزیر کھیل اور نگران جو ہماری جو قیادت ہے پنجاب کی ان سے گزارش کریں گے کہ فیصلہ باد کے سٹیڈیم کو فی سی بی کے حوالے کیا جائے اور یہاں اس سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ٹیموں کو مدو کیا جائے ناظرین یہ ہمارا آج کا ویلوگ جو ہے فیصلہ باد کے اس اقبال سٹیڈیم سے ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہمارے اس ویلوگ کو پسند کر رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو بٹن کے ہمارے جو چینل کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹھک سے پہنچیں اور آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے ٹوڑے وید عمر کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عمر و کاروان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان